بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرود و محمد و علی محمد کی ذات پہ اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد و علی محمد میں نے آج تک جتنی بھی زہرات کے ویلوگز تیار کی ہیں جن کے بیش میں میں زیادہ تار ذکر کرتا ہوں شہیروں کا یہ بتاتا ہوں کہ یہ کس کی اولاد اور کہاں سے چلے کیا ہوا یہ تمام باتیں جو مجھے شخصیت بتاتی ہیں یہ جن کی کتاب سے بتا لکھتی ہے وہ سکت کمربا سمدانی اللہ رجی انہوں نے آٹھ کے قریب کتب لکھی ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پر کافی زیادہ مانی جاتی ہیں اور دنیا کی تقریبوں میں جتنی بھی بڑی لیوریج ہیں ان کے بیچ میں یہ کتب آپ کو مل جائیں گے آئیے بات کرتے ہیں کمر عباس حمدانی اللہ رجی سے اسلام علیکم علیکم سلام کازمی صاحب کیسے ہیں آپ شکر ملابیت پاک یہ علم انصاب بیسکلی چیز کیا ہے علم انصاب جو ہے وہ جس طرح نجوم ایل این میں تھا یا اسی طرح باقی علم دنیا کے مختلف خطوں میں تھے اسی طرح اہل عرب میں جو ہے وہ علم انصاب تھا جو کہ نسلوں سے اپنے ابا و اقداد کا جو ہے وہ ریکارڈ سیو رکھتے تھے ان کے پاس قصے ہوتے تھے پرانے لوگوں کی بارے میں ان کے پاس باتیں ہوتی تھی کہ وہ کیسے آئے کجھر سے اجرطار کہے اس کی کتنی اولادیں تھی ان کی کیا خصوصیات تھی ان کی کیا خامیہ تھی تو یہ علم جو ہے وہ عربوں میں رائے خاص کر بنی ادنان میں یہ علم رائے اور پھر اس سے آگے چلتا چلتا جو عرب کی دوسری جو جتنے بھی شاخیں ہیں جو عربوں کی ان سب میں یہ معروف علم ہیں تو ان میں جو سب سے پہلی جو معروف کتاب میں سمجھوں گا کہ جو عام عربوں میں بھی سمجھی جاتی ہے وہ جمعات النصب ہے ٹھیک ہے نا محمد ابن صاحب کی کتاب ہے اور پھر اس کو ان کے بیٹے نے دوبارہ جو ہے وہ آشام بن محمد ابن صاحب کلبی نے جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے تو اس میں آپ کو عربوں کے جو ہے وہ ملیں گے اور یہ جو علم النصب ہے یہ اس کو روایت بھی کیا جاتا ہے اور تحقیق بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ استاد سے اس کی شگید کو ہوتا ہے استاد اپنے شگید کو سمجھاتا ہے اور وہ اس علم کے جو استاد ہے ان کی کتاب میں پڑھاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ یہاں پہ ایسے ایسے ہے کیونکہ اس کے اپنے رموز و عقاف ہیں ٹھیک ہے اس میں اپنی ٹامز ہیں سلم کی اور یہ اس حساب سے چلتا ہے جدید دنیا میں بھی اس علم کی ضرورت ابھی ہے تاکہ قبائل کا جو ہے وہ تین کیا جا سکے اور ان کی تاریخ کو اور ان کے انصاب کو سید کیا جائے تو اس میں علم النصب کا بڑا عام کردار ہے تو بنیادی طور پر یہ علم جو ہے وہ عربوں سے نکلا ہے اور عربوں میں جو ہے وہ اس علم ویسے دنیا کے باقی خطوں میں بھی کسی نے کی صدت علم النصب تھا یعنی کہ جو ہے پرانی اور جگہ سے بھی ایسی کتب ملتی ہیں جن میں لیکن اس پیشیلٹی میں عربوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آروایت کیا اور بہت زیادہ انہوں نے سے اہمیت دیجئے میں نے لائبریری میں پیچھے کتب دیکھ رہا تھا تو گکھڑوں کا اور رچبوتوں کا میرے پر کافی ساری کتب میں نے وہاں پہ دیکھتے ہیں جو ان کے شجروں کے والے سے موجود ہیں حمدانی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ جو یہ انصاف کا علم ہے کیا یہ پرانے دوروں کے بیچ میں لکھا جاتا تھا تحریر کی صورت میں یا اس کو نسل در نسل سینہ بہ سینہ چلایا جاتا تھا دیکھیں زیادہ تو جو ہمارے پاس ابھی زیادہ مخطوطات ہیں وہ ان سے یہ میں اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم دوروں میں بھی لکھا جاتا تھا ٹھیک ہے وہ رموز و کاف یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ جس طرح آپ کوئی بھی علم کسی استاد سے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا اپنے سے بھی ایک گیس دیتا ہے نوٹ سپناتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے تو وہ تو سینہ بسینہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی اسپیشیلیٹی ہے جو اس نے کنکلوڈ کیا وہ آگے بتا رہے ہیں اپنے شگیرد کو لیکن زیادہ یہ ریٹن فارم میں ہی تھا اور ریٹن فارم میں ہی آگے چلتا ہے تو یہ ہمارا جو وہ پراپر آئے ہیں یعنی جناب اکیل اپنے ابھی طالب سے جیسے شروع ہوا تو پھر وہ محمد قاسم سبزواری الابیدلی مختاری تاک وہ علم ہے اور اس رئیس کی شاکھیں ہیں اور جتنے ہمارے جید نصابہ گوزریں اسادات کے جو کہ صاحب مولفات ہیں ان کے بھی جو ہے وہ سب وہ سلاسل میں آتے ہیں سلاسل میں جو دو چیزیں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کا ٹیکس پڑھاتے تھے سب سے ہماری جو مضبوط چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس پڑھاتے ہیں استاد وہ آپ کو رموزو کا ایک کو آپ پڑھتے ہیں ایک کو آپ کو خود بتاتے ہیں تو وہ المجدی فی انصابالطالبین ایک ایسی کتاب ہے عمری کی جو کہ بقاعدہ پڑھائی یہ عمری مراد اس کلپ کو یہ کسی تنام ہے یہ عمرالطرف بن امیر المومنین علی علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے تو علی بن محمد عمری ٹھیک ہے میں اس کی بہت اہمیت ہے اور اس میں تقریباً آر قسم کا جو ہے وہ رموزو کا اس میں بیان ہے اس میں مسالے ہیں تو وہ کتاب نصابین اپنی وہ شگردوں بقاعدہ سے پڑھاتے تھے ہمیں روایت مل جاتی ہے جیسے آخر نجفی مراد صاحب کے والد صاحب نے وہ کتاب پڑھی ہے اسی طرح کچھ اور ہمیں ذرا سے پڑھتا لگتا ہے کہ نصابین اپنے بقاعدہ اس کی تعلیم کا جو ہے تمام کیا جاتے تھے آر جی صاحب یہ بتایئے جس طرح سے آج یہ اہل سنت کی ہوگی یا اہل تشغیو کی ہوگی مختلف جگہ پر ان کے علمی ہوزے یا ان کی جنورسٹی ہیں یا ان کے مدارس ہیں کیا علم الانصاب کا بھی اس طرح سے کوئی تعلیمی نظام رہا ہے یہ بھی مدرسوں میں پڑھایا گیا یا یہ مختلف جگہ پر لوگ اپنی ذاتی خواہی سے انہوں نے یہ کام کیا جی یہ مدارس میں اس کا جو ہے نا رواج نہیں کا علم کا یہ علم جو ہے وہ صرف جو ہے استادوں سے شکردوں تک رہا ہے اور پھر جو لوگ شوق رکھتے تھے اس چیز کا وہ لوگ اسے سیکھتے آئے ہیں تو اب جو ہے اہل زمانے میں اس لوگوں میں جو کریوسٹی ہے شوق وہ سیکھ رہے ہیں تو زیادہ پرانے وقتوں میں یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ بقاعدہ جو ہے نا جس طرح مدارس میں یا کسی سکول میں اس علم کو نہیں پڑایا جا حمدانی صاحب پھر میں آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ آپ نے اس علم کی طرف آپ کا رجحان کیسے آیا اب یہ سوال بڑا آپ کا جنون سوال ہے کازمی صاحب کہ میں نے پھر یہ علم کہاں سے دیکھیں میرے استاد ہیں کوئیت کے مقیم ہیں سید عبد الرحمان العزی اللہ رجی پیچھے سے جا کہ وہ بھی مقیم ہوتی ہے آپ ٹیکس پڑھتے ہیں جب تک آپ استاد کی ہوتا وہ آپ کو جب تک گائیڈلائن ہی دیتا آپ اس کو جیسے اب ٹیکس ہے ٹیکس میں یا یا نصابہ جو ہیں یا یا نصابہ جو ہیں ان کی کتاب کافی پرانی ہیں یعنی کہ صداد کی اول کتاب جو آلیفی طالب میں سے کسی نے لکھی ہے خود وہ یا یا نصابہ کی کتاب یا یا نصابہ کی کتاب ہے وہ ہم نے پڑھی ہے اس کے بعد ابی نصر بخاری کی پڑھی ہے ساتھ سے صلاة الالویہ یا المجدی فی انصاب الطالبین عمری کی پڑھی ہے اندہ تو طالب پڑھی تو جب تک آپ ان کتابوں کے اندر بھی کیا چھپا رہے ہیں کسی استاد سے نہیں پتا کرتے وہ آپ اس چیز تک نہیں کون سکتے کہ یہ ان کیا ہے تو میں الحمدللہ میں نے ساٹھ سے زیادہ مخطورتے صرف جو ہے وہ اندہ تو طالب کے پڑھے گئے اسی طرح المجدی کے جو ساتھ سے آٹھ جو ہے نا وہ ہم نے ڈیفرنٹ ورجن میں اسے پڑھا ہے دو تین میرے پاس اس کے مخطورتیں محفوظ میں ہیں تو سید عبدالرحمن ازی نے مجھے تقریبا جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے دو سو تقریب کے جو وہ ہے وہ مخطورتات دیئے ہیں اور پھر ان میں کہ یہ دیکھیں اس دور کا یہ کیونکہ برنٹڈ کتاب بات میں آتی ہے پہلے وہ ایک مخطورت کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ پھر ان کے اندر کیا کیا تھا مطلب نقل میں اس میں یہ چیز اضافہ ہوگی اس میں یہ کام ہوگی وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں اور حرام دلاللہ ان سے مجھے سیکھنے کا موقع میرا اور ان کا جو اجازہ ہے وہ محین والشراف سے اجازہ اللہ حضی سے بغداد میں جا کے ملتا ہے تو یہ آج ہندان کا ایک نصابین کا گروہ ہے میں نے اس سے اجازہ لیا جبکہ میرا روایت میں اجازہ نرچی مراشی تاک پی جاتا ہے جو کہ بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں میں آگے پیچھے مشاہدہ کرتا ہوں کئی روز مرہ کے زندگی میں تو میں آگے پیچھے دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت ساری علاقوں میں بہت سارے لوگ پھیل گئے ایسے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے کہ وہ کئی سلاکے سے آئی ہیں کون ہے کیا ہے تو کیا آج سے جو ماضی کے بیچ میں پانچ سال پہلے ہزار سال پہلے اس چیز کا ریکارڈ کیسے رکھا جاتا تھا آج تو آئی ڈی کارڈ ہے مجھے پتا لگ کہ یہ پجاب سے اپ یا بیو سن سے یا پی پی سے یا بلوچستان سے کسی وجہ کا سے اس کا تعلق ہے تو کیا اس دور میں پہچان کیسے ہوتی تھی یا کل ہم کسکنے سکتے ہیں کیونکہ اس دور میں تو کمیونکیشن بھی نہیں تھی تو اس دور میں انہوں نے کیسے پتہ لگا کہ صداد کہاں کا موک کر رہی ہے تو بڑا اچھا سوال ہے اور دیکھیں اس کے لیے جو صداد کی آج دنیا میں ہے اور ان کا مطلب کہ ہمارے پاس موسٹی رکارڈ اپ ڈیٹیڈ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو تیسری صدی جیدی میں نکابت کا نظام چلا رہا تو نکابت کی وجہ سے بہت زیادہ مدد مجھے نقید یعنی کہ بیسیکلی جب آلے علی اور آلے بنو باس کے درمیان جنگے ہوتی تھی تو انہوں نے صداد کی ایک نکابت کی تجویز دی اور پھر اس میں عبداللہ حسین جو زیادی صداد سے پہلے نقید تھے تو انہوں نے ہوتا تھا ٹھیک ہے تو ہر علاقے میں ایک نکیب ہوتا تھا جو اپنے علاقے کے صداد کا جو ہے وہ ریکارڈ رکھتا تھا اس کے پاس نکیب کا ریجسٹر ہوتا تھا کہ کون انٹر ہویا ہے کون ایگزٹ ہویا ہے مطلب اگر آپ ایک علاقے سے صداد دوسرے علاقے جاتا ہے تو وہ نکیب اطلاع کرتا تھا کہ یہاں سے سید موگ ہو کہ وہاں آیا تو وہ جو اس علاقے کا نکیب ہوگا اور وہ ریجسٹر کرے گا کہ یہ صداد یہاں پہ انٹر ہوئے تو یہ اس میں دیکھیں ہمارے جو شیخ شرف الابیدلی ہیں الحسینی وہ خود بھی جو ہیں وہ بغداد کے نکیب کے نائب تھے اسی طرح ہمارے ایک نصابہ ہیں جو عمری ہیں وہ موسل کے نکیب کے نائب رہے ہیں اسی طرح اب بھی عرب دنوری نصابہ جو ہیں وہ بھی بغداد کے نکیب کے نائب کے طور پر رہے ہیں یعنی کہ نصابین ان نکیبوں کے قریب رہتے تھے اور میری القمری فی انصاب طالبین میں میں نے ان سب کی ایک لسٹ مرتب کی ہے جو کہ مشہور نکیب تھے اس زمانے تو نکابت کا سسٹم جو تھا وہ جوڑ کے رکھتا تھا اب اس نکابت کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ نکیب جو ہوتے تھے یہ پھر جو مرکز تھا ان کا نکابت کا چونکہ پہلے کوفہ میں تھا پھر بغداد منتقل تو یہ وہاں پہ بتاتے تھے کہ یہ آ پہ یہ ہو رہا ہے اور ان کے درمیان ایک کمیونکیشن سسٹم دانگ گیا تھا تو اسی وجہ سے صاحب منتقل اللہ الطالبیہ جو ہیں یعنی کہ منتقل اللہ الطالبیہ نے صاحب منتقل اللہ الطالبیہ جو طبعہ طبعی سید حسنی تھے انہوں نے کتاب لکھی وہ صرف صادات کی اجرتوں پہ یعنی علف سے جن شہروں کے نام ہے اس میں کون کون سی نسل ہے وہ انہوں نے لکھتی ہے بے نام کے جتنے شہر بے سے شروع ہونا جتنے شہر ہیں ان میں آگے کون کون سی صادات کی نسل ہے وہ انہوں نے ساری لکھیں تو وہ اسی لیے ہوا کہ وہاں پہ نکابت کے سسٹم کی وجہ سے بڑا آسان ہو گیا کہ جو ہے وہ کس علاقے میں صادات کی کون سی نسل ہے شہروں کے شہر وہ منتقلال طالبیہ میں دار جات نکابت جو ہے وہ بڑی معامل صادات کی نسب کو مدابن کرنے میں یا اس کا ریکارڈ محفوظ کرنے میں اس نکابت نے بہت عام کردار کیا عمدانی صاحب ابھی آپ اپنی کتب کا ذکر کر رہے تھے جس میں ایک کتاب تھی الکبری صادات طالبین تو ماشاءاللہ سے آج آپ خود ہی لائی بتا دے سامین کو اور ناظرین کو کہ ٹوٹل کتنی کتب ہیں اور یہ کیسے کیسے لکھیں کب کب لکھیں اور ان کے لکھنے میں کیا پریشانی آئیں کیوں دیر لگی کیا معاملات ہوئے جی قدمی صاحب صاحب سے پہلے تو یہ ہے کہ کتاب پہلے جو میرا اس طرف جان ہوا یہ تھا کہ میں اپنے شجرے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ہمارا شجرہ وہ عرب کی تاریخ میں یا جنیالوجی میں ہے کیونکہ ہمارا تلق دندہ شاہ بلاول صدات حمدانی حسینی سے ہے یہ تلقنگ والے اور ان کا نصب میرے کبیر سید علی حمدانی سے جا کے ملتا ہے تو جب میں نے اپنے نصب کی بکس یہ تقریباً بہرہ تیرا کی بات ہے اس میں جنرلی جو حمدانی صدات کے بھی محدود لیول پہ شجرے تھے اس کے بعد میں نے سٹڈی جاری رکھی اور میں آگے دنیا کے مختلف منطقوں میں حسین ابن عسکر بن امام زین اللہ بیدین علیہ السلام کی جا 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 آباد ہے ان پہ کتاب لکھی اس کا نام تا کتاب المشجر من اولاد حسین الاسکر اس میں یہ تھا کہ جو نصب بھی زیادہ ہو گئے اور سردات کے بہت سارے نصب ایڈ کی ہے جو میری تیسری کتاب تھی مدرک الطالب فی نصب علیوی طالب تھی اور وہ پہلی کتاب تھی جو مبسوت میں اردو زبان میں لکھی مبسوت میں اردو زبان میں مبسوت اور تحجیر دو سٹائل ہوتے ہیں نصب لکھنے کے پہلی دو میری کتاب تحجیر میں تھی اور یہ مبسوت میں تھی اور اس میں یہ ہوا کہ اس کتاب کو اچھی ماشاء اللہ پہ ذراہی ملی اور اس کے بعد چوتھی کتاب تھی روزت وطالب فی اخبار آلے بھی کتاب تھی وہ بسیکلی سعداد کی جو پرسنیلٹیز گزری ہیں ٹھیک ٹھیک ہے نا مشہور مشہور تو ان کی جتنی ہم سے مطلب ہم جتنی ان کی انفارمیشن کٹھی کر سکے وہ اس کتاب میں تھی اور اس کے بعد پھر جو پانچ بھی کتاب فی جو نصبدانوں کے تین سلاسل ہیں ان سب کی جو روایات کا تقابلی جائزہ بھی لیا اور اس میں اپنی رائے بھی شامل کی اور پرانے نصبین اور جدید جو ہمارے دوست احباب بھی کام کر ہیں ان سب کی عراق کو لے کے ہم نے ایک چیز مدون کی اور اردو استعمال کی گئے تبقات کیا کھوم کے تبقے نہیں تبقات ہوتا ہے پہلی صدی کے نصبین ہیں دوسری کے تیسری کے اور پھر ان کی جو محلفات ہیں جو ان کے عراض ہیں ان کے زمانے ہیں وہ کس کے زمانے میں تھے پھر اس میں نقابت کا بھی ایک چپٹر ہے پھر اس میں اصول ہے یہ تقریبا 6 کتاب ہیں میرے جو علم انصاف مدون کی ہیں آر جی صاحب آپ میں یہ کتب لکھیں ہیں ان کتب کو کوئی بھی انسان کہاں سے حاصل کر سکتا ہے کیا آپ کو میل کرنا پڑے گا ای میل سے فون سے یا کوئی مندھا بک کیسے لے سکتا یہ کتاب مدرت الطالب کے دو ایڈیشن ہو چکے اور باقیوں کے ایک ایک ہیں سب کے ایڈیشن اور عالم کتاب ہمارے پاس تقریبا ختم ہو چکی ہیں اس لیے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں دوسرے ممالک سے بھی رابطہ کرتے ہیں ایک کتاب ہی ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم داؤنلوڈ کر کے اس میں یہ کتابیں مل جائیں گی کوئی بھی پڑ سکتا ہے اس استفادہ کر سکتا ہے اور آپ کیس میں اس کا لنک بھی دے دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی جو سے پڑھنا چاہے یا اس کتاب کسی حوالے سے علم حاصل کرنا چاہے تو اس لنک مل جائے گا دانی صاحب آپ نے یہ کتاب لکھ ہیں ان کتاب کے بیچ میں میں نے دیکھا تھا مدارک طالفی نصبی آل بی طالبی یا الکمر فین صاحب طالبی اس کے بیچ میں یہاں کے لوگوں کے انڈیا پاکستان اور افغانستان کے شجرے بیچ میں اپنے ایڈ کی ہیں تو یہ شجرے آپ نے پیس کلک کیے لوگوں سے دیکھیں یہاں پہ میرا بیسے جو ہمارا یہ ہے کہ جو صادیات کی نسلے ہیں ان کو ہم نے لکھا ہے آل ورڈ جہاں جہاں بھی ہیں کوشش کی ہے اکرام تو ایک سمندر کی طرح ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے تو مقامی ہم نے مشجرات لکھی ہیں ان میں دو چیز ہیں ایک تو کوئی بھی متبر شایع شدہ کتاب ہے اب جیسے ہمارے عمدانی صادیات کا شبلاول میں شجرے تھے سید مضمل شاہ صاحب کا مختور تھا یا سید مکرم حسین مشتہد کی کتاب تھی جلالی والوں کی یا ادھر سید فتی اللہ صاحب کا شجرہ تھا یہ پرانے تھے ان سے کافی گائی لائن ملتی ہے اور باقی صادیات کے کچھ علاقوں میں بھی جاتا ہے وہاں سے بھی پتہ لگ جاتا ہے بعض جگہ پھر جو یہ آپ کا میک مہمال کا ریکارڈ ہے یہ بھی ہوتا ہے اسی طرح صادیات سید محمد مشدی صاحب کا اس طرح نصابین ہیں قاظمی صادیات کے سید محسن رضا قاظمی ہیں یا فدا موسی صاحب ہیں تصدق قاظمی صاحب ہیں مبشر قاظمی ہیں یہ سارے ان سے بھی رابطہ رہتا ہے ان لوگوں نے اپنے صاحب سے کافی کام کیا ہو ہے پھر بخاری صادیات میں کافی کتابیں جو مل جا کرم حسین اچھلی صاحب کی ہے یا اور کافی بخاری صادیات کیونکہ کافی صادیات میں زیادہ ہے ان کا درخانہ بھی ہے تو سید باس رضا بخاری صاحب میں وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں بلکل اسی طرح باقی صادیات کا بھی جو ہے وہ صادیات سے مارے انشاءاللہ رابطے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک دوسرے سام شیئر کرتے رہتے ہیں جی ویورز یقیناً آپ کو مزایا ہوگا کمار با سمدانی راج جی صاحب سے بات کر کے اور ملاقات کر کے انشاءاللہ مستقبل کے بیچ میں کافی سارے باتیں جو ان سے پوچھنے والی ہیں اور ان سے پھر دوبارہ ایک پروگرام ریکارڈ کریں گے اور ان قریب کریں گے درباروں کے حوالے سے تو تب تک اللہ حافظ